درشکوں کو بتا دیں اس وقت ایک بڑی خبر امبالہ سے آ رہی ہے امبالہ سے بڑی خبر دلی ہائیوے پر کسانوں نے ہنگامہ کیا ہے دلی ہائیوے پر کسانوں نے ہنگامہ کیا ہے اس وقت کی بہت بڑی خبر امبالہ سے یہ بڑی خبر مل رہی ہے کسانوں نے پولس کے بیریکیٹس توڑ دیے تو بڑی جانکاری امبالہ سے آ رہی ہے جہاں پر کسانوں نے دلی ہائیوے پر ہنگامہ کیا ہے ہے پولس نے بیریکیٹس کسانوں کو روکنے کے لیے لگائے تھے وہ بیریکیٹس بھی کسانوں نے توڑ دیئے ہیں یہ دیکھیں تصویر ہم آپ کو امبالا کی دکھا رہے ہیں جہاں پر دلی کوچ کر رہے ہیں کسانوں نے امبالا میں ہنگامہ کیا ہے سب سے پہلے ایکسکلوزف تصویر جنتا ٹی وی پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کسانوں نے پولس کے بیریکیٹس توڑ دیئے ہیں دراصل پولس مس زیادہ پولس کے ساتھ ہوئی ہے ہنگامہ کسانوں نے کیا ہے دلی ہائیوے کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بالا میں دلی ہائیوے کی تصویریں کسانوں نے ہنگامہ کیا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ ہریانہ پنجاب کے کسان کرشی کانونوں کے ویروت میں دلی کوچھ کر رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بڑھائی گئی تھی بیریکیٹنگز کی گئی تھی امبالا دلی ہائیوے پر بھی کچھ اسی طرح کی ستھی تھی بیریکیٹنگز پر جب کسان پہنچے اور پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ہنگامہ ہوا کسانوں نے انگامہ کیا آپ کو بتا دے کہ کسانوں نے پولیس کے لگائے گئے بیریکیٹنگز سٹا دیئے اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کی ایکسکلوزف تصویریں سب سے پہلے جنتہ ٹی وی پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امبالا سے یہ بڑی خبر ایکسکلوزف تصویریں سب سے پہلے جنتہ ٹی وی پر آپ دیکھ پا رہے ہیں نیشنل ہائیوے ایک پر کسانوں کی بھیڑ اس وقت جھٹ گئی ہے امبالا سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے امبالا سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر جہاں پر کسانوں نے ہنگامہ کیا ہے پولیس کے بیریکیٹس بھی توڑ دیئے ہیں نیشنل ہائیوے ایک پر کسانوں کی بھیڑ فیلال جھٹی ہوئی ہے حالانکہ سرکشہ بل وہاں پر تینات ہے پولیس وورس وہاں پر تینات ہے جو کسانوں کے ہنگامے کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بیچ کسانوں نے آگے بڑھنے کے لیے دلی کی طرف کوچھ کرنے کے لیے پولیس کے طرف سے لگائے گئے بیریکیٹنگز کو بھی توڑ دیا ہے بیریکیٹنگز توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کسانوں کی طرف سے کی جا رہی ہے تمبالا دلی ہائیوے پر کسانوں کے ہنگامے کی ایکسکلوزف تصویریں یہ ایکسکلوزف فٹیج سب سے پہلے جنتہ ٹی وی آپ کو دکھا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ پنجاب اور ہریانہ کے کسان کرشی کانونوں کے ویرود میں پردرشن کے لیے دلی کچھ کر رہے تھے اسی بیچ راستے میں امبالا میں جب پولیس نے کسانوں کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ آپ کو بتا دے کہ ہریانہ سرکار کی طرف سے بھی کارونا کے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے کسانوں سے دلی کچھ نہ کرنے کی اپیل کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ایسی استطیق میں کارونا کا سنکرمن اور خطرناک اور بھیانک روپ لے سکتا ہے سوال یہ اٹھ رہے تھے کیا ایسی استطیق میں جب پورا بیشو کرونا کے خلاف ایک یک لڑ رہا ہے تو کیا کسانوں کا دلی کچھ جائز ہے کیا کسانوں کو دلی کچھ کرنا چاہیے کیا اتنی بڑی سنکر میں کسانوں کو اکھٹا ہونا چاہیے انہی سوالوں کے ساتھ دلی جانے کے لیے سروعات آپ کے سامنے ہو گئی ہے پرساسل نے ہمارے ہر ایک گوم میں ٹرلی روگ رکھی ہے انہوں بھی ہم اپنا دپہر تک چڑھانے کا کام کریں گے پرساسل نے نہ چھوٹی یہ جور جبردستی بند نہ کری یہاں پر روڈ جام کریں گے پھر اس کا سامیاجہ سرکار بھگتا کہ ہم نہیں ہم نے ہر ہی لا جانایا دلی جیسے پیپڑی واسطہ نے نے فورس لگائی دی آج ویسے ہی ہر ایک گوم میں فورس لگا دی ہے لیکن یہ کسان رکھنے والی نہیں ہے آپ کے سامنے ہاں وہ بھی ٹرلی آئیں گی کسی راستے سے اگر پرساسل نے نہ ماننی تو پر یہ روڈ جام کریں گے جب تک یہ ہماری ٹرلی جام نہیں آنو کی کال ہے دلی کوچھ کے لیے آج کے لیے مینلی جو بھگتانم قانونی انہوں نے یہاں پر کال کی تھی کہ یہاں پر ہم والا میں موڑا اناجمندی یہاں پر ہم پریزنٹ ہی کھڑے ہیں یہاں پر سبھی کٹھے ہو کے آج دلی کے لیے کوچھ کریں گے کیونکا ذہہ یہ ہے کہ آج پرنال گرونڈا رکھیں گے لیکن ہمیں یہ ڈریکشن ہے اور ہمارا یہ یہاں پر تیاری ہے کہ ہمیں ان کو یہاں سے ہمیں نہیں کرنے دینا اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اندرام میں ہمیں بیریکیٹنگ کی ہوئی ہے اگر وہ پیسپولی یہاں پر پروتیسٹ کرتے ہیں اور اگر ہمیں ان کو منانے کوشش کرتے ہیں ہمانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اس تیتی کو بگاڑنے کوشش کریں گے یا اترف کرنے کوشش کریں گے تو ہمارے پاس دنگا نروتی وہ کرنگ بھی ہیں ہم اس سے اس کا استعمال بھی کریں گے تو یہ تصویریں دیکھیں امبالا دلی ہائیوے کی یہ تصویریں ہیں نیشنل ہائیوے ایک پر کسانوں کی بھیر جوٹھی دراصل دلی کچھ کے لیے کسانیاں پر اکھٹا ہوئے تھے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن سورکشہ کی درستری سے کرونا سنکرمنٹ زیادہ نہ ہو اس لحاظ سے ہریانہ میں سورکشہ بڑھائی گئی تھی تاکہ کرونا کا سنکرمنٹ بھیانک روپ نہ لے لیکن جب نیشنل ہائیوے ون پر کسانوں کی یہ بھیڑ پہنچی پولس نے روکنے کی کوشش کی کیونکہ سرکاری آدیش یہ ہیں کہ پردیش میں جو استطیف علال کرونا سنکرمنٹ کی ہے کرونا کا گراف جو لگاتار بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کسانوں سے اپیل کی گئی تھی مکہ منتری نے خود ٹویٹ کر کے کسانوں سے اپیل کی تھی کسان ساکرمنٹوں سے اپیل کی تھی کہ پھلال اس سطح میں دلی کچھ نہ کرے بڑی سنکرمنٹ اکٹھ رہے نہ ہو اور اسی درستری سے پورے پردیش میں خاص کر ان راستوں پر جہاں سے کسانوں نے دلی کے لیے کچھ کرنا ماں پر سرکشہ بڑھائی گئی تھی نیشنل ہائیوے ون پر بھی بیریکیٹنگز کی گئی تھی لیکن بیریکیٹنگز کو توڑ کر ہنگامہ کرتے ہوئے کسان آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے یہ ایکسکلوزیف تصویریں ایکسکلوزیف پٹے جمع آپ کو دکھا رہے ہیں کسانوں نے پولیس کے بیریکیٹس توڑ دیے ہیں نیشنل ہائیوے ون پر کسانوں کی بیٹ جھوٹی ہے فلال ہنگامے کے سٹی بنی ہوئی ہے امبالا میں تو کسانوں نے پولیس کے بیریکیٹس توڑ دیے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش ہو کر رہے ہیں ایکسکلوزیف فٹیج آپ دیکھ پا رہے ہیں جنردہ ٹی وی پر سب سے پہلے ایکسکلوزیف خبر ایکسکلوزیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسان آندولان سے جڑی ہر خبر ہر اپڈیٹ لگاتار جنردہ ٹی وی سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہا تمبالا کی نیشنل آئی وی ون کی یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں دراصل امبالا دلی آئی وی کی یہ تصویریں جا پر دلی جانے کے لیے پرساسن نے ہمارے ہر ایک گوم میں ٹرلی روگ رکھی ہے انہوں بھی ہم اپنا دپہر تک چڑھانے کا کام کریں گے پرساسن نے نہ چھوٹی یہ جور جبردستی بند نہ کری یہاں پر روڈ جام کریں گے پھر پھر اس کا سامیاجہ سرکار پھکتا کہ ہم نہیں ہم نے ہر ہی لا جانایا دلی جیسے پیپڑی واسطن نے فورس لگائی دی آج ویسے ہی ہر ایک گوم میں فورس لگا دی ہے لیکن یہ کسان روگنے والی نہیں ہے آپ کے سامنے یا وہ بھی ٹرلی آئیں گی کسی راستے سے اگر پرساسن نے نہ ماننی تو پھر یہ روڈ جام کریں گے جب تک یہ ہماری ٹرلی جام نہیں آج کے لیے ملنی جو بیٹی جو پرساسن نے یہاں پر کال کی تھی کہ یہاں پر ہم بھالا میں موڑا اناجمندی جا پر ہم پرزنٹ ہی کھڑے ہیں یہاں پر سبھی کٹھے ہو کے آج جلدی کے لیے کوچھ کریں گے کیونکا دیہ یہ ہے کہ آج کرنال گھرونڈا رکھیں گے لیکن ہمیں یہ ڈریکشن ہے اور ہمارا یہ یہاں پہ تیاری ہے کہ ہمیں ان کو یہاں سے کچھ نہیں کرنے دینا تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپر اندرام میں مرکیٹنگ کی ہوئی ہے اگر وہ بیسپولی یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر ہم ان کو مرانے کوشش کرتے ہیں اور مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر سیتی کو بگاڑنے کوشش کریں گے یا اُس طرف کرنے کوشش کریں گے تو ہمارے پاس دنگا نروتی وہ کرن بھی ہیں ہم اس کا استعمال بھی کریں گے تو ساتھ طور پر آپ نے کسان نیتا کو بھی سنا اور پولس کی بائٹ بھی ہم نے آپ کو سنوا ہے کسان نیتا کو ساپ کہنا ہے کہ اگر پولس نہیں مانتی ہے تو وہ روڈ جام کر دیں گے لیکن کسی بھی طرح دلی کوج کر کریں گے وہیں پولس کا کہنا ہے کہ پولس کو سخت نردیش ملے ہیں کہ کسانوں کو دلی کوچ نہیں کرنے دینا ہے اور ایسے میں اگر عبدرو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہنگاوہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پولس کو سختی بھی برتنی پڑے گی امبالا کی ایکسکروزیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے جنوتا ٹی وی پر یہ خبر یہ پوری خبر کسان آندولن سے جڑی پوری قبر جہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ امبالا میں امبالا دلی ہائیوے کی یہ تصویریں جا پر نیشنل ہائیوے ون پر کسانوں کی بھیر پہنچی درست کسان اکٹا ہو کر لام بند ہو کر دلی کی طرف پوچھ کر رہے تھے اور راستے میں بلس نے سرکشا کی درستری سے بیریکیٹنگز کی گئی تھی اس سے پہلے بھی مکہ ممتری خود اپیل کر چکے ہیں کسان سنگرمنوں سے کسان نیتاوں سے ٹویٹ کر کے انہوں نے اپیل کی تھی کہ کورونا کے اس دور میں جب سنگرمن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کورونا سنگرمن کی تیسری لہر سے نپٹنے کی کوشش پرساشنگ اور سرکاری طور پر کی جا رہی ہے تو اتنی بڑی سنگھا میں کسان اکھٹے نہ ہو دلی کوچھ نہ کرے اور اسی درستری سے سرکار کی طرف سے پرساشنگ کی طرف سے سرکشا بڑھائی گئی تھی بیریکیٹنگز یہاں پر کی گئی تھی کسانوں کی بھیڑ کو روکنے کے لیے بیریکیٹنگز یہاں پر پولیس نے کی تھی لیکن کسانوں نے نیشنل ہائیوے ون پر ہنگامہ کیا ہے پولیس جنہیں جو بیریکیٹنگز رکھائی تھی اس کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیا نا کی پلال کسانوں کو روکا گیا ہے ہنگامہ کسان جو ہے کر رہے ہیں ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اگر ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا تو وہ پورا روڈ جام کر دیں گے پولیس عدکاریوں کا کہنا ہے کہ ان کو سخت نردیش ملے ہیں کہ کسانوں کو یہاں سے کوچھ نہیں کرنے دینا ہے دلی کی طرف پولیس نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی طرح کا ہنگامہ کرنے کی کوشش کسانوں کی طرف سے کی جاتی ہے پردرشن کاریوں کی طرف سے کی جاتی ہے یا پھر کسی طرح کے اوبدرو کرنے کی کوشش یہاں پر کی گئی تو سکتی بھی بڑھتی جائے گی ایکسکلوزیو تصویریں سب سے پہلے جنتہ ٹی وی پر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو بتا دے کی پنجاب اور ہریانک کے کسان کرشی کانونوں کے ویرود میں دلی کوچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں جب یہ کسانوں کی بھیڑ جو ہے امبالا امبالا میں نیشنل آئی بے ون پر پہنچی پولیس نے بیریکیٹنگز لگا کر ان کو روک لیا جہاں پر کسانوں نے انگامہ کیا ہے داروازی کی ہے پرساسن کی خلاف سرکار کی خلاف کسانوں نے انگامہ کرتے ہوئے پولیس بیریکیٹنگز کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن فلال پولیس کی طرف سے ان کو روکا گیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کنی بھی حالاتوں میں دلی کوچھ کر کے رہیں گے حالا کہ اگر پولیس نے سکتی کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی تو پورے روڈ کو جام کر دیا جائے گا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں سکت نردیش ملے ہوئے ہیں کہ کسی بھی اس تحتی میں کسانوں کو دلی کوچھ نہ کرنے دیا جائے اب ایسے میں فلال پولیس کسانوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے بھیڑ اکھٹا نہ ہو اس بات کی ہر سمبھو کوشش پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے پولیس کا یہ بھی کہنا کہ اگر عبدرب یا ہنگامے کی کوشش کسانوں کی طرف سے یا پردشن کاریوں کی طرف سے کی جاتی ہے تو ایسے میں سکتی بھی پولیس کی طرف سے بڑھتی جائے گی